آج براہ راست آلہ سے ٹکر لے کے تو یہ ایک دن بھی نہیں نکال سکتے اوپر سے کہتے ہیں ہم بھی ان کی مانتے ہیں انہوں نے سجدوں کا یہ اترام بتایا انہوں نے یہ اترام بتایا انہوں نے واقعی بتایا مگر انہوں نے غلوب سے بھی بچایا جلد نمبر انتیس فتاوہ رزویہ شریف صفحہ نمبر دو سو چورتر یہ صفحہ نمبر دو سو تیہتر پر ایک مسئلہ ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ یہاں لکھا ہے کہ ایک شخص کہتے ہیں کٹر سنی ہے کٹر سنی ہے زید بحمد اللہ تعالی ضرورت دینی کا انکار نہیں کرتا بلکہ اس میں شک بھی نہیں کرتا بلکہ ایسے شخص کو بھی کافر و مرتد جانتا ہے جو شک کرے لیکن اگلی بیماری ہے ایک وہ کیا ہے باوجود اس کے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ افضل الناس باد الانبیاء علیہ السلام ہیں لیکن بہکم یہ جو ایک قانون ہے کہ کوئی عام ایسا نہیں جس سے کسی کو خاص نہ کیا گیا ہو اس حکم سے کسی کو نکالا نہ گیا ہو اس کے تحت وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل الناس باد الانبیاء علیہ السلام ہیں لیکن یہ جو افضل الناس ہے نا اس ناس سے کچھ ہستیاں مستثنہ ہیں ان سے افضل نہیں ہیں وہ قائل کہتا ہے جو باقی سب تو عقیدہ اس کا صحیح ہے لیکن وہ کہتا ہے افضل الناس باد الانبیاء علیہ السلام میں اس ناس میں سے کچھ کو الادہ کیا گیا وہ خاص کیے گئے ہیں وہ کون ہیں اس ناس سے حسنین رضی اللہ تعالی عنہما مستثنہ ہیں مستثنہ ہیں تو پھر مطلب کیا بنا کہ حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد باقی سارے لوگوں سے تو افضل ہیں مگر حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین شہی دے کر بلا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اس شخص کے عقیدے کے مطابق وہ کہتا ہے ان سے افضل نہیں ہیں وہ اس پر دلیل بھی دیتا ہے اب مسئلہ تو سمجھا رہا ہے نا وہ کہتا ہے کیوں کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما شہزاد گانے دودمانے نبوت ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شہزادے ہیں اور حضراتِ خلفاءِ اربع رضی اللہ تعالی عنہم وزارائے شہِ سریرِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سریر تخت کو کہتے ہیں یعنی تختِ رسالت کے جو بادشاہ ہیں سرورِ کونین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں اس شہنشا کے وزاراہ ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے اب اگلی بات وہ کہتا ہے وزاراہ سے شہزادوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے وزاراہ سے شہزادوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے تو معلوم ہوا ابھی یہ سارا سوال چل رہا ہے جس کا جواب آل حضرت دیں گے تو معلوم ہوا کہ حسنین رضی اللہ تعالی عنہم خلفاءِ اربارِ دوانُ اللہ علیہم اجمعین سے افضل ہیں اس شخص کا یہ عقیدہ ہے اور ساتھ اس کی یہ دلیل ہے یہ ایک شخص کا نظریہ سائل نے بیان کیا اس پر عمر کہتا ہے یعنی جس طرح زید عمر بکر یامر عمر کہتا ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے مرتبہ کے بعد ہیں تو کیا حسنین رضی اللہ تعالی عنہم اپنے والدِ ماجد رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی افضل ہو جائیں گے جب وہ خلفاءِ اربار سے افضل ہیں تو خلفاءِ اربار میں چوتھے خلیفہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم تو کیا پھر ان سے بھی افضل ہوں گے یہ عمر اس زید کو کہتا ہے جس کا وہ عقیدہ ہے زید جواباً کہتا ہے کہ یہ محال نہیں یہنے ایسا ہو سکتا ہے بلکہ ممکن بلکہ واقع ہے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کا حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم سے افضل ہونا وہ کہتا ہے کہ یہ محال نہیں بلکہ ممکن بلکہ واقع ہے تو یہاں تک شائل نے سوال لکھ کر کہتا ہے دریافت طلب یہ عمر ہے کہ زید کا استدلال کیسا ہے زید کا استدلال اور اس عقیدہ سے اس کی سنیت میں تو کوئی نقص نہیں آئے گا اگر شریعت کا ترازو پاس نہ ہو تو بظاہر تو کوئی اس کو محبتِ حلِ بیت ہی کہے گا کہ اس کا حسنین کریمین سے بڑا عشق ہے تو اس نے یہ کہا ہے تو بڑا محب ہے لیکن یہاں آگے کچہری ہے شریعت کی اور جڑ بیٹھے ہیں امام احمد رضا بریلوی اور مسلک بیان کرنا ہے چودہ صدیوں کا اور زمناً آپ کو یہ نظر آ گیا ہوگا کہ آج یہ پنڈی والی سائٹ جو ہے وہاں اس طرح کے سائل جیسے یعنی وہ زید جیسے کئی لوگ خطیب بنے ہوئے ہیں اور اگر وہی وہ فتنہ حویلیاں کے جو اثرات ہیں تو اسی بنیاد پر یہ جو استدلال کیا کہ شہزادگان اور بزارہ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ناصر باغ میں ایک محفوظ نامی غیر محفوظ نے بھی وہ کول بولا وہ بریلی شریف کے فتوے میں اس جہت سے تو ذکر کیا گیا کہ نبیوں پر فضیلت والا جو مسئلہ تھا مگر جو دوسرا ہے خلافہ پر فضیلت والا اور فضل کلی جو اس بیان میں ذکر کیا گیا وہ بھی یوں سمجھو اسی سوال کا حصہ ہے الجواب آپ فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ بوجہ جزیت کریمہ ایک فضل جزی حضرات آلیہ خلفاء اربا رضی اللہ تعالی عنہ پر رکھتے ہیں جزی فضیلت کہ وہ چاروں تو یوں جز نہیں رسول پاک صلی اللہ جیسے یہ دونوں حضرات جز ہیں اگر وہ جزی فضیلت کا قول کرتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ مرتبہ حضرات خلفاء رضی اللہ تعالی عنہم کا آزم و آلہ ہے اگر یہ کہتا تو فرماتے ہیں تو حق تھا کیا تھا کیا تھا یعنی جزی فضیلت مانتا مگر ساتھ ہی کہتا کہ حضرات خلفاء آزم و آلہ ہیں اور جزی فضیلت ان دو استیوں کی ہے تو کہتے ہیں حق تھا مگر اس نے اپنی جہالت سے زید نے جس کا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اس نے اپنی جہالت سے فضل کلی سبتین کو دیا سبتین امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل کلی ان کو دیا اور افضل البشر باد الانبیاء علیہ مسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام مقصوص منہ الباز ٹھہرایا اور انہیں اور امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں یعنی سبتین کو حضرت صدیق صدیق اکبر سے اور امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے افضل کہا یہ سب باطل یہ سب کیا یہ سب باطل اور خلاف اہل سنت ہے یہ سب باطل اور خلاف اہل سنت یہ سب باطل اور خلاف اہل سنت یہ اللہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ فضل جزی کی بات کرتا زید تو حق تھا مگر ساتھ ہی ان کے فضل کلی کا اعتراف کرتا تو اسی جہت میں جہاں جزیت کی بنات پر حسنین کریمین کا یہ مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے تو ایسے ہی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ بھی تو ساتھ ہی بیان ہو رہا ہے جزیت کی بنیاد پر ان کا فضل جزی اگر ناصر باغ میں کوئی بیان کرتا اور ساتھ حلل اطلاق افضل آلہ انہی خلفائے اربا کو کہتا تو حق تھا لیکن جب فضل کلی ان سے ہٹایا تو آلہ حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب باطل اور خلاف اہل سنت ہے آگے کیا حکم ہے اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے اس عقیدہ باطلہ سے توبہ دیان سے آپ بھی اور جو تھرڈ پرسن ہے اسے بھی کہہ رہا ہوں اور تھرڈ پرسن کہاں کہاں تک ہے جو کہتا پوچھو فتح رزبیہ سے وہ حق کے ساتھ ہے تو فرما اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے کیوں توبہ فرض ہے کہتا ہے ورنہ وہ سنی نہیں ورنہ وہ زید وہ سنی نہیں اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے ابھی یہ تازہ تازہ ایک اجہالیہ گولڑا شریف سے کوئی وائرل ہو رہا ہے اعلامیہ تو اس کو نہیں کہہ سکتے اعلامیہ تو علم پر ہوتا ہے اور جو جہالت پر اس کو اجہالیہ ہی کہہ سکتے ہیں اس میں جو بات لکھی اس کا یہ رد لکھا رہا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا وہ کبھی گولڑے شریف کے مفتی محب نبی نے محمود شاہ کے خلاف فتوہ دیا تھا اور اسی گولڑا شریف سے بدر لیا جا رہا ہے اس کا اس وقت کا لکھا ہوا اور اس کو فتوہ بنا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ سلم کے بعد فضل کلی کس کا ہے یہ علامیہ جاری ہو رہا ہے کہ سید فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کا ہے تو اہلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے یہ ذکر کیا کہ حسنین کریمین جزیت کی بنیاد پر جزی فضیلت یقیناً ان کو حاصل ہے اور حق ہے مگر فضل کلی اس سے بندہ سننی نہیں رہتا اور ساتھ جو ہے آپ نے یہ فرما اس کی دلیل محض مردود جو سائل کی دلیل تھی سائل نے جو زید کی دلیل دی اب آلہ حضرت آلہ حضرت ہیں صرف یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا بس مانو ساتھ دلیل دی اس کی دلیل کا جواب دیا زید کی دلیل کے بارے میں کہا زید کی اس کی دلیل محض مردود و زلیل اس کی دلیل مردود اور اس کی دلیل زلیل آپ فرماتے ہیں اگر جزیت موجب افضلیت مرتبہ اند اللہ ہو اب یہ اصول آپ بتا رہے ہیں تو لازم کہ آج کل کے بھی سارے میر صاحب یہ فتاوہ رزویہ کی اسطلاح میں میر صاحب کہتے ہیں سادات کو سید کو تو آل حض فرماتے ہیں پھر دوسری صدی چوتھی پانچویں آج جب آل حض دکھ رہے تھے فرما اس وقت جتنے سادات ہیں سچے سادات وہ نہیں جو جالی ہوں ان کی بات نہیں ہو رہی جو صحیح سچے سچے سادات ہیں وہ بھی تو نسل در نسل چلتے 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 کسی درجہ میں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جز ہیں ایسے ہی ہے نا تو آل حض فرماتے ہیں کہ جزیت کی بنیاد پر افضلیت کا فیصلہ اگر مانا جائے تو پھر کیا لازم آئے گا تو لازم آئے گا کہ آج کل کے بھی سارے میر سارے سید سارے میر صاحب اگرچہ کیسے ہی فسق و فجور میں مبتلا ہوں اللہ عز و جل کے نزدیک امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی سے افضل اعلی ہوں سمجھ آئیے آج کے یعنی کوئی سید جتنا بھی فاسق و فاجر ہو جیسے کہ معاشرے میں اس کی کئی مثال ہیں یا جتنا بھی بادعقیدہ ہو گیا ہو تو کیا ہوگا جزیت کی بنیاد پر باقی خلفاء سلاح ساتھ اپنی جگہ رہے مولا علی رضی اللہ تعالی پر وہ کیا ہوگا افضل ہوگا یہ لازم آئے گا کیوں لازم آئے گا مولا علی تو سرکار کی جز نہیں ہے مولا علی رسول پاک صلی اللہ اور یہ سید میر صاحب جو کہ فاشق و فاجر بھی ہیں یہ جز ہیں باقی سید ہیں تو جز ہیں اور پھر قانون کیا ہے کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ والا ہے وہ باقی پر فضلیت رکھتا ہے تو لازم آئے گا کہ جو سید اگرچہ جتنا بھی وہ فاشق و فاجر ہو آج کے زمانے کا بھی دو سید وہ مولا علی رضی اللہ پر فضیلت رکھتا ہو تو اللہ حضر فرماتے ہیں اور یہ نہ کہے گا مگر یہ کیا کہ آج مولا علی سی افضل ہے یہ نہیں کہے گا مگر کون فرماتے مگر جاہل مگر پہلا لفظ اجحل سوپر لیٹوی دیگری یہ نہ کہے گا مگر جاہل پھر اجحل پھر مجنون پھر دال پھر مدل پھر مفتون یہ نہ کہے گا مگر جاہل اجحل مجنون یا دال مدل مفتون تو پھر صحیح مذہب کیا ہے جو جہالت سے پاک ہے وہ یہ ہے کہ جزیت کی بنیاد پر یوں افضلیت مطلقہ کلیہ افضلیت کلیہ مطلقہ جس کا قول زید نے کیا سبتین کے لحاظ سے وہی آگے ہر ہر فرد کے لحاظ سے بھی لازم آئے گا اور یہ نتیجہ پھر نکلے گا ماذا اللہ کہ مولا علی رضی اللہ عنہ پر تو آج کا ایک وہ سید جو شراب نوشی کرتا ہے ماذا اللہ یا کوئی اور فسک فجور ہے وہ مولا علی پر فضیلت رکھتا ہو اب اس حب اہل بیعت کا نتیجہ کیا نکلا جو اصول سے ہٹ کے کہ کیا ماننا لازم آگیا اس پر کیا خرابی لازم آئی وہ کیا اب بریلوی رحمت اللہ علی نے پل سرات پہ کھڑے ہو کر تول کے قرآن سنت کے دلائل کو آپ نے فرمایا کہ وہاں حسنین کریمین کے لحاظ سے فضیلت جزی جو ہے ان کے درجہ میں چونکہ اتم درجے کی ہے اس کا تو قول کیا جا سکتا ہے مگر فضیلت کلی کا کہ انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو ہیں اس میں سے کسی کا استثناء نہیں یہ فضل کلی آپ ہی کو میسر ہے اس پر پھر آپ نے دلائل دی قرآن سے آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے قل حل یستوی اللہ یعلمون والذین لا یعلمون کیا علم والے اور بے علم آپس میں برابر ہو سکتے ہیں یہ ایک آیت یرف اللہ اللہ اوت العلم درجات اللہ بلند فرمائے گا تم میں سے مومنوں اور بالخصوص عالموں کے درجے کو عالموں کے درجے آپ دو آیتیں لکھ کر جو لفظ ہیں بات ہو رہی ہے آلہ حضرت کیا موقف کیا ہے فکر رضا کیا ہے مسئلہ کیا سنت کیا ہے آپ فرماتے ہیں تو تو اند اللہ فضل علم فضل نصب سے اشرف و غازم ہے یہ جملہ حضم تو بہت مشکل جا کے ہوگا اور کچھ لوگوں کو آخری سانس تک نہیں ہوگا لیکن ایک حقیقت ہے اس پر پھر آگے مزید دلائل ہے اند اللہ اللہ کی ہاں افضلیت کس پر ہے انہوں نے ایک اصول دیا تھا جزیت کی بنیاد پر اس جزیت پر جزی کا قول آپ نے بھی کیا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے تو تُعِند اللہ فضل علم فضل نصب سے اشرف و آزم ہے یہ میر صاحب کہ عالم نہ ہوں سید سید ہوں مگر عالم نہ ہوں اگرچہ سالے ہوں آج کل کے عالم سنی سیع العقیدہ کے مرتبہ کو شرن نہیں پہنچتے اب اگر یہ فتح و رضویہ سامنے نہ آتا تو اب ہی ناصبیت کے فتح پتہ نہیں کیا کیا لگ جانے تھے سوچیں سمجھیں یعنی میر صاحب کے عالم نہ ہوں امکان تو ہے نا سید ہوں اور عالم نہ ہوں ہم نے تو عالم سید بٹھائے ہو ہیں سید ہوں اور عالم نہ ہوں مگر یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی فاز کو فاجر سید ہیں سالے ہوں آل آلہ 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 لین شرن 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 نہیں پہنچتے نا کے آئمہ فرما وہ عالم سنی سیول عقیدہ کو نہیں پہنچتے نہ کہ ائمہ کہ ان کو جا پہنچے پھر نہ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے یہ آج کا تم ان کے ساتھ اس حسنی کو ان کے ساتھ ملاو حالانکہ صالح ہیں اب عفاظ کو فاجر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی پھر نہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جن پر افضلیت اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی تھی آج کے فاجر کی کہا یہ آج کا سالے بھی نہ کہ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اگر یہ فتاوہ رضویہ اور حقائق پڑے ہوئے ہوتے تو پھر ہزاروں علماء کے استاذ کو جب گالیاں ملتیں تو پھر یونہ حضم کر دی جاتی ہیں جیسے کی گئیں لواری گیٹ کی اندر جیسے حضم ہو گئیں اس معاشرے کو وہ فکر فتنہ حویلیاں تو بتائی گئی مگر فکر ابھی حنیفہ نہیں پڑائی گئی نہ سمجھائی گئی فکر رضا کا حق نہیں ادا کیا گیا یعنی یہ تو روزانہ کہا جاتا ہے کہ فلان دیکھو اس نے فلان سید کے خلاف کہہ دیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کا کبھی نہیں کسی نے سوچا کہ وہ اگر سنی سیوال عقیدہ علم دین ہے تو اس کا پھر مرتبہ کیا ہے اور کیا دوسری طرف اس تک پہنچتی ہے شریع طور پر قانون شریعت میں آل از کہتے نہیں پہنچتی سید سالے بھی ہو اگر عالم نہیں تو سہی علاقیدہ سنی عالم کے مرتبے کو نہیں پہنچتا یہ تو پڑھ کے سنا رہا ہوں نہیں پہنچتا اس پر پھر آل حضرت فادل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تنویر العبسار اور در مختار سے حوالے پیش کیے تنویر العبسار امام تمر تاشی کی اس پہ در مختار امام حسکفی کی اس پہ رد المحتار امام شامی کی سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا فیصلہ ہے فرمایا کہ ایک طرف ہو جوان عالم اور دوسری طرف ہو شایخ جاہل بڑی عمر والا ولو قراشین اگرچہ خاندان قراش سے ہو ہمارے عرف کا قراشی نہیں مراسی وہ نہیں عظمت والے خاندان قراش سے ہو کہ ایک طرف ہو جوان چونکہ کچھ تقوی پریزگاری بڑاپا وہ بھی دوسری طرف ہو بوڑا یہ ہو عجمی وہ ہو عربی یہ ہے عام کوئی یہاں کی برادری وہ ہے خاندان قراش تو اللہ حضرت کہتے ہیں فتوے میں یہ لکھا ہے یہ نوجوان عالم اس بوڑے قریش خاندان کے فرد پر فضیلت رکھتا ہے کیوں انہوں نے بھی یہی حوالہ دیا ہے تنویر العبسار میں قال تعالی واللذین اوت العلم دراجار اللہ حضرت کہتے ہیں کہ تنویر لبسار والوں نے کہا در مختار والوں نے کہا ہم نے کوئی نہیں کسی کو بڑھایا فررافیو ہو اللہ یہ اونچی شان دینے والا اللہ ہے فررافیو ہو اللہ فمین یادہو یادہو اللہ فی جہنم فرما جس کو رب نے اونچا کیا جو چاہے کہ اسے نہیں چاہ کرے پھر اللہ اسے جہنم میں پھینکے گا یہ یعنی سارا مضمون لکھا تنویر لبسار سے اور در مختار سے یہ ان کے لفظ ہیں کہ راف اللہ ہے اللہ بلندی دینے والا ہے اور جس کو اللہ نے دی سیعی العقیدہ سنی علم والے کو اس کی جو نہ مانے پھر اس کے لئے آگے حکم بیان کیا اور ساتھ ہی فتاوہ خیریہ امام خیر الدین رملی ان سے یہ لکھا توجہ کرنا کونہ قرشی لَا يُبیع لَهُ تَقَدُّمَ عَلَى زِلِعِلْمِ مَا جَهْلِهِ اِذْ قُطُبُ الْعِلْمِ تَافِعَتُم بِتَقَدُّمِ الْعَالِمِ الْقُرَشِ وَلَمْ يُفرِّق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعْنَ الْقُرَشِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ یہ فتاوہ خیریہ میں ہے آل حض نے وہاں سے لکھا کیا لکھا فرمایا کسی کا خاندانِ قریش سے ہونا وہ مقدس عربی خاندان قریش لا يُبِيهُ لَهُ التَّقَدُّمَ عَلَى ذِلْعِلْمِ سیئول عقیدہ سنی عالمِ دین پر اسے مقدم نہیں کر سکتا کسی کا خاندانِ قریش سے ہونا عربی ہونا اس عجمی سیئول عقیدہ عالمِ دین پر اس کو مقدم نہیں کر سکتا کیوں کہتے ہیں اِذ قُطُبُ الْعِلْم تَعْفِحَ علم کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں کوئی ایک عادی تو ہے نہیں تَعْفِحَ بھری پڑی ہیں کس سے بِتَقَدُّمِ العَالِمِ الْقُرَشِ کہ جاہل قُرَشِ پر سنی عالم کے مقدم ہونے سے برتر ہونے سے کتابیں بھری پڑی ہیں اور کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے وَلَمْ يُفرِّق سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ بِعْنَ الْقُرَشِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَلَىٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ یہاں پر کہتے ہیں فتاوہ رملیہ میں یہ ہے رب نے یہاں جب کہا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر نہیں تو کہتے ہیں اللہ نے کہاں استثناء کیا ہے کہ اگر نا جاننے والا قرشی ہوگا تو پھر جاننے والا اور وہ برابر ہو جائیں گے جب رب نے یہاں کوئی استثناء نہیں کیا تو قرآن کے اس استثناء کے مقابلے میں کون اپنی طرف سے کوئی لا سکتا توجہ کرنا اب ذکیناً یہ باتیں بیان کرنا بھی آج بڑی عجیب لگ رہی ہیں کیونکہ انیس سو پچاس کے بعد بتدریج جب دوسری طرف سے حملہ ہوا تو وہ جنہوں نے حضور اناف سے بیان کرنا تھا وہ تو جشن ابھی طالب بنانا شروع ہو گئے اور محمود رزوی صاحب کا لکھا ہوا جب انہیں کسی نے دکھایا کہ یہ تمہارے ابباجی نے لکھا تو انہوں نے اپنے خطیب کو اڈنڈے مارے تو پھر حشر یہی ہونا تھا تو اہل حضرت کہتے ہیں اسی میں ہے فتاوہ رملیہ میں خیریہ میں کیا لکھا ہے وَالْعَالِمُ يُقَدَّمُ عَلَى الْقُرَشِي الْغَيْرِ الْعَالِمِ کہ ایک صحیح لقیدہ سنی عالم دین اس کو خاندانِ قریش اس فرد پر فوقیت دی جائے گی کس پر کہ جو عالم نہیں اس پر پھر ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں اور یہ بھی بڑی اہم دلیل ہے کون پیش کرتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں وَالْدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ تَقَدْمُوا سِحْرَيْنِ عَلَى الْخَتَنَيْنِ وَإِنْكَانَ الْخَتَنُ اَقْرَبَ نَسْبًا مِنْهُمْ فرہا اگر سنی ہو تو باتوں سے ہو رہی ہے کہ دو ہستیاں ہیں سہرین سہر یہاں ہے سسر کے معنی میں حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے رسول علیہ السلام کے دونوں کیا ہیں سسر ہیں سہر ہیں اور دوسری دو ہستیاں وہ خطنین ہیں حضرت عثمانِ غنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہیں داماد آل حضرت فرماتے ہیں اگر دیکھا جائے نا جزیت کی بنیاد کو تو پھر خطن تو سہر سے قریب ہوتا ہے جس کے گھر بیٹی ہو وہ اس سے قریب ہوتا ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہو اگر جزیت کا فیصلہ لینا ہے تو کہا پھر سنیوں میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اولیت دونوں خطنین کی ہے مگر اے ٹو زیڈ چودہ صدیوں میں عقیدہ یہ ہے امام عظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا سنی کون ہوتا ہے فرمایا مَنْ يُفَدِّلُ السِّحْرَيْن وَيُحِبُّ الْخَطْنَيْن وَجْرَ الْمَسْعَنَ الْخُفَّيْن فَهُوَ سُنِّيَان کہ جو سہرین کو باقی سب پہ فضیلت دے حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو باقی سب پہ فضیلت دے اور حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے پیار کرے کیونکہ نصبی ایک سے کرتا دوسرے سے نہیں کرتا فرما دونوں سے پیار کرے تو پھر سننی ہے تو اگر جزیت واری بات لی جائے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں پھر تو خطنین حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نمبر پہلا ماننا چاہیے تھا جبکہ اولیت افضلیت میں کس کی ہے شیخین کی ہے سہرین کی ہے اور اس کا پھر سبب علمی ہی ہے اور اس بنیاد پر ہے اس بنیاد پہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے پھر آئیے جو جزیت کی بنیاد پر اس زید نے کہا اور پھر چپ کر گیا اور آلہ حضرت بولے اور آج ہمیں بولنا ہے اس پر تو فرمایے یہ تو پھر ساری چودہ صدیوں کی حقانیت الٹ پلٹ ہو جائے گی اگر آج نئے دستور اصول بنا لیے جائیں اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیت کو پیش نظر رکھا تھا جب فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ چونکہ قہول کے نہیں ہیں ان کی افضلیت الیدہ ہے کلی ہے تو سیدہ شباب کا ذکر کیا کہ جوانوں کے یہ سردار ہیں اور دوسری طرف جو ہے ان کا قہول کے لیے الیدہ حکم دیا اور پھر ایک حدیث میں واضح طور پر یہ فرمایا ابوہما خیر منہما فرما حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی شانے بڑی ہیں مگر ان دونوں کے ابوہما ان کے ابو ان کے اببا ان دونوں کے والدے گرامی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں وہ ان دونوں سے افضل ہیں یعنی جزیت والا گھڑا ہوا جو فلسفہ تھا اس پہ تو یہ لازم آ رہا تھا کہ دونوں ہستیاں اپنے باپ سے بھی فضیلت رکھیں کیونکہ باپ تو جزیت ان میں نہیں سرکار کے لحاظ سے ان میں ہے تو سرکار نے اپنے لفظوں میں بیان کیا فرما ان دونوں کی بڑی شان ہے بڑی شان ہے بڑی شان ہے مگر سنیوں یاد رکھنا ابوہما ابوہما خیرم منہما ان دونوں کی ابباجی ان دونوں سے افضل ہیں دونوں سے اب یہاں یہ تو کوئی بات نہیں کہ اپنی چائز کی ہو اپنی چائز رکھنے والا تو مارا جگیا کیوں مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَّرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ قرآن کہتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو پھر اپنی چائز نہیں چلتی وہاں پر مومن ان کی بات مانتا ہے انہوں نے فیصلہ کر دیا اب یہاں کسی سے بغض کا سوچا نہیں جا سکتا ایک ہی گھر کی تو بات ہے باپ بیٹوں کی بات ہے مگر اصول قانون شریعت کا ہے شریعت نے کہا ابو ہو ما خیرم من ہو ما ہر عاشق نے سر تسلیم خم کیا محبوب جو آپ نے فرمایا ہم نے دل میں بیٹھایا